بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف میڈیا میں بات کی ہے مہر بخاری کے پرگام میں بات کی ہے اس کے علاوہ ایک تقریب تھی وہاں پر بھی اس موضوع پر بات کی ہے وہ بات کی ہے اس پر بھی بات کروں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ تاریخ اللبہ کے امیر سالسین رزوین ریہائی کے بعد دو تین جو چینل تھے یوٹیوب کے ان کو انٹریو بھی دیا ہے اس انٹریو کے اہم نقاط اور بنیادی طور پر ان کے اندر تبدیلی کہاں کہاں آئی ہے اور اس کو جب میں نے کرٹیکل انیلائز کی ہے تو کرٹیکل انیلسی جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ بنیادی فرق کیا ہے بیسیکلی انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے وہ خطرے گھنٹی کیا ہے یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس ساری صورت حال کی اوپر انشاءاللہ ان کے ساتھ میرا خود خصوصی ایک انٹریو بھی ہے وہ جلد آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پر ملے گا اور اس والے سے تمام چیزیں جب وہ فینلائز ہو رہی ہیں جلد میں انشاءاللہ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور کی جانب روانہ ہوں گا اور ان کے ساتھ ایک تفصیل انٹریو ہے اور تمام جو سوالات جو آپ کے ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ابھی جو اس سرے دس میں آپ کے ساتھ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے دیں یہ ہے کہ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایک ہم کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوڈیفیشن میں سکھیں جو آپ کو اور میرا تعلق جو ہے وہ جو ہے رسے کے اور آخر میں کامنٹ س اس انتظار میں تھے کہ ان کا محبوب قائد ان کے سامنے ہو اور آج جتنی بھی جبر کی راتیں ہو اس کا اختتام ہوا اور ان کے لیے ایک نئی سبو جو ہے وہ تلو ہوئی ہے اور سعید حسین رزوی مسجد رحمت العالمین پہنچے اور وہاں پر ان نے زخمیوں کی عیادت بھی کی اپنے ورکر سے ملاقات کی اور اس کے بعد کچھ انٹرویوز بھی دیئے وہاں پر لاہور میں جشن کا ساما تھا سیلیبریشن کی گئی اور جسے کہتے ہیں میں آپ کوئی سے ویڈیو بھی دکھاتا ہوں یہ ویڈیو پ ساما کیسا تھا جناب علی آپ نے دیکھ لیا کہ سنداز میں وہ ساری بریڈ کر رہے تھے وہ خود بھی اس کو انجوائی بھی کر رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے اور ان کو اچھا بھی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے جن ورکہ سے جدہ تھے آج ان کی درمیان ہے اب آتے ہیں جناب وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری سے متعلق میں گفتگو کروں گا اور اس کے بعد ان کے جو دو تین انٹرویوز ہیں اس کو ایک ایک نکتے کو میں نے کہاں کہاں تبدیلی فیل کیا وہاں آپ کو بتاؤں گا فواد چودری صاحب کی جناب گفتگو پہلے میں پڑھ دیتا ہوں پھر ان سے متعلق سوال اٹھاتے ہیں فواد چودری صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں کہ حکومت اور ریاست کو انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے جتنا تیار ہونا چاہیے تھا تیار نہیں ہے یعنی کہ انگور کھٹے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا یہ بم شیل کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے ہماری انتہا پسندی کی وجہ مدارس ہرگس نہیں ہے انتہا پسندی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکولز اور کالیجز ہیں میں یہاں پر رکھ کر اس چیز کی وضاعت کروں کہ انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے کہ ہمارے مدارس ملوث نہیں ہیں بلکہ ہمارے سکولز اور کالیجز ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا کالیج اور کون سا سکول انہوں نے انیس سو اسی کی دہائی کا حوالہ دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اس وقت کے جو سات اضاء برتے ہوئے تھے انہوں نے ایسا کیا تو حضور والا یہ جو جی ایچ کیو پر حملہ ہوا تھا کس نے کرایا اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے آپ علامہ حسن جان کی بات کرتے ہیں علامہ حسن جان کو کس نے قتل کیا کس جماعت سے تعلق میں ہے اس پر نہیں جاتا مسلوقوں کے پر لیکن بلاخر ان کی ایڈنٹیفیکیشن ان کا تشخص موجود ہے کس نے حضرت داتا دربار کے اوپر حملہ کیا کس نے حضرت سخی شاہ دربار کے اوپر باہر حملہ کیا خودکوش حملہ کیا کس نے جا کر اپنا جو کراچی میں ان کے مزارات پر حملہ کیا پاکستان میں اسی ہزار پاکستانی مالایاں دہشتگردی کی جنگ میں وہ سکول و کالجز کے نہیں تھے اگر سکول و کالجز سے مراد آپ کی جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت اور اس طرح کی وہ ہیں تو بتائیں کہ کون تھا اس کے پیچھے ہیں پھر کھر رہا وہیں پہ جاں ملے گا جہاں پ پر آپ جانا نہیں چاہتے بلکہ یوں کہے کہ آپ خود بھی پیداوار ہیں بہرحال ریاست کی ایک پالیسی تھی اس وقت لیکن فقط سکول و کالجز پر ملبہ ڈال کر آپ آدھا سچ بولیں آدھا سچ بھی نہیں بلکہ ٹین پرسنٹ بولیں اور نوے فیصد کو حضف کر دیں یہ مناسب نہیں ہے آگے جن آپ سنیے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو انتہا پسندی کا بیانی ہے یہ معاشرے نے خود ٹھیک کرنا ہے تو تاڑی حکومت تسی تسیہیں ڈھینگا مار دے سی ہے اور فرماتے ہیں جب تک قانون کی عملداری کو یقینی نہیں بنائیں گے ریاست کی ریٹ یقینی نہیں بنا پائیں گے قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں مہایدہ کس نے کیا تو تحریک اللبہ کے ساتھ عمل کس نے نہیں کیا غیر قانونی اقدامات کس نے کیے کس نے ایک ہزار کے قریب افراد جو وہ شیلیل فور میں ڈالے کس نے جو ہے صرف سیاسی مخالفت کی بنیاد پر سعید حسین رزوی کے اوپر نوے کے قریب مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے تو عملداری تو آپ بھی نہیں کر رہے آپ نہیں بلکہ آغاز کی ہے پھر کوئی احتجاج کرے تو پھر آپ احتجاج کرنے پر بھی شیلیل فور میں نام ڈالتے ہیں پھر ان کو جو ہے آپ جو ہے مختلف اس میں قیدو میں ڈالتے ہیں پابند سلاسل کرتے ہیں تو یہ وہ تضادات ہیں جو اپنا وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں اس کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے وہ ایک اپنا بیانی ہے جو لبرل مافیا جو کہتے ہیں اس کی جو ہے ڈگڈگی بجائے رکھوس کی میرے خیال میں آدھا ساچ بھی نہیں بولا انہوں نے اور یہ غلط بیانی سے کام لی ہے اور میرے خیال میں ایک اچھا جھبا خاصا جھٹکا جو تھا وہ ان کو لگ چکے اب آتا ہوں جناب سادہ حسین رزوی کے موقف میں تبدیلی کہوں یا میچورٹی کہوں میں کیا نام دوست کو سب سے پہلے تو میں نے جو نوٹ کی ہیں دو ستین پوائنٹ ہے میں دو ویڈیوز دیکھ چکا ہوں ان پر جو میں نے ایک مباشر لکمان صاحب اور ایک اور صاحب ہیں وکیل ٹی وی کے نام سے وہاں پر ان کا انٹریو تھا تو میاں دوست صاحب ہیں ان کے ان کو میں نے سنا خیر انہوں نے تو اس طرح اچھا میں سوالات نہیں کیے لیکن کچھ سوالات موشل لکمان صاحب نے کیے سب سے پہلے تو مجھے جو ان کی کلارٹی لگی وہ یہ ہے کہ میں ہر مظلوم کا مقدمہ لڑوں گا اور ہر ظالم سے اس کو نجات دلاؤں گا یہ بہت ہی دقیق گہرہ جملہ ہے یہ جملہ میں نے حضرت علی کرم اللہ واج کی وسیعت نامے میں اپنے بیٹے امام حسن کے جو نام وسیعت نام ہے اس میں سنا ہے کہ مظلوم کا حامی بن کے رہنا اور ظالم کا مخالف بن کے رہنا یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ واج نے انسانی سماج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ظالم اور مظلوم یعنی کہ نامذہب مسلک ہر چیز سے بالاتر ہو کر انہوں نے انسانی سماج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ظالم اگر یعنی کہ مسلمان ہو تو اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جانا اور مظلوم کافر بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا یہ بسیقلی یہ ہے تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بہت کلکولیٹڈ اور بہت یقین انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا اور یہ اثرات جو نظر آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مچور ہو کر ہیں وہ اب صرف یہ جو ہم لوگ نام دیتے ہیں میڈیا کے بریلوی مکتب فکر فلاں مکتب فکر اور اس طرح کی باتیں وہ اس سے بہت بلند ہو کر مجھے لگ رہے کہ وہ نکل کے ہیں اب وہ صرف پولیٹیکس بریلوی کی نہیں ہیں ظالم اور مظلوم کی لڑیں گے وہ چاہے تھر پارکر کا ہاری ہو چاہے وہ کوئی شیعہ ہو کوئی وہابی ہو اہل حدیث ہو کوئی بھی ہو میرے خیال میں ان کی جو مچورٹی لگ رہی ہے وہ اس سے بالا ہو چکے ہیں ان مسلوکوں کی قید سے اور ایک اور سوال ہوا انہوں نے انٹرنلی اہل سنت کی جو وحدت ہے اس کے اوپر ان سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب کچھ یوں تھا کہ میں جو ہے ان نے پھول ایک پیش کیا اور اساتھ یہ بھی کہا کہ میں ہر کسی کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہوں اور کوئی ہم سے اچھا کر رہے تو وہ اس میں چلا جائے نہیں تو ہمارے ساتھ مل جائے اس کے باوجود بھی ہم سب کے پاس جانے کے لیے تیار بھی ہیں اور مجھے جاتا ہوا دیکھیں گے بھی تو یہ ایک میرے خیال میں تازہ ہوا کا جھونک ہے اور یہ بہت تو یعنی کہ اچھی بات ہے ان کو ایون کے میں تو کب میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح انہوں نے ظالم اور مظلوم کی بات کی ہے ان کو اس سے بڑھ کر مسالک کی بنیاد پر مسلک سے نکل کر بینل مسالک جو ہے ہمانگی اس کی طرف جانا چاہیے اور اس کو پیغام کو پڑے اس کو کیونس پر لے کر جانے کی ضرورت ہے اور یہ میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے اور تیسری بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ جو میڈیا کو بلیک اوٹ کرتے تھے وہ جو ان کے موقف کا قتل عام کرتے تھے وہ جو یک طرفہ ٹریفک چلاتے تھے آج مجبور ہوئے آج صرف اکیلا نادر نہیں ہے کہ جو نومبر دو ہزار بیس کو اکیلا کھڑا تھا اور ان چیزوں کو ریپورٹ کر رہا تھا بتا رہا تھا ایک ایک حقیقت بتا رہا تھا اب ان کو بھی سامنے آنا پڑا ہے ان کو بھی بھالے کوئی بھی مسئلہ لیکن یہ بلیک اوٹ ٹوٹا ہے اور اب یہ بات جو ہے کھولے عام وسیع تر ہوتی جاری ہے اور لوگ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ کس کا کیا موقف حکومت کی عبیانی ایڈاپٹ کرتی تھی درہل مزید باتیں انشاءاللہ لاہور میں چل کر آپ کو سنوائیں گے سب سے پہلے میں سرور حسن شاہ صاحب کا شکر بزار ہوں تحریک اللہ بیگ کی رکنیں شورہ ان کے رکن ہیں انہوں نے مجھے کال کی اور اس سارے معاملے پر انہوں نے کہا کہ آپ کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ذرف ہے آپ کا بڑا پان ہے کہ آپ نے مجھے ناچیز کو یاد کیا اور باقی میرا فریضہ تھا جو میں نے ادا کیا آپ سب کا شکریہ انشاءاللہ جلد لاہور میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ